اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے جو نئی پوسٹ آئی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تو اس کے جو پہلی پہلی پوسٹ ہے وہ ہے الیکشن آفیس اور بی پی سیونٹین گریڈ کی ہے ماسٹر ڈگریس میں چاہیے ٹھیک ہے یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے بی آنرز یا بی ای سی آنرز اس کے لیے ریکوائرڈ ہے اور اس کے لیے جو ایج لیمیٹ وہ تیس سال ہے اور یہ بلوچستان کی دس پوسٹ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بلوچستان کی دس پوسٹ ہیں اگلی جو پوسٹ ہے لا آفیس اور بی پی سیونٹین گریڈ کی ہے اس کے لیے جو یعنی تعلیم کے ضرورت ہے وہ الیل بی آر الیل ایم ہے ایٹ لیسٹ تھری ایئرز ایکسپرینس ون ایئر پریکٹس یعنی پریکٹس بھی ہونی چاہیے اس کے لیے پہ ٹھیک ہے اس کے لیے بھی تیس سال ہی عمر ہونی چاہیے اور ساتھ ہی پانچ اگر چپانچ سال آپ کو یعنی کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو ریلیکس سے ریلیکس سیشن بھی دی جائے گی اور یہ ایک پوسٹ ہے خیبر پاکتن پا کی اور جو اوپر والی الیکشن آفیسر بی پی سیونٹین گریڈ ہے یہ دس بلوچستان کی پوسٹ ہیں تو اس کے لیے جو اپلے کرنے کا طریقہ میں بھی وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ اٹیسٹڈ کوپیز آف سین ایسی مسٹ بھی اٹیسٹ ویڈ دی اپلیکیشن فرم ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا یعنی کہ آپ نے اپلیکیشن فرم کے ساتھ اٹیسٹڈ کوپیز آپ نے اپنی سین ایسی کے لگانی ہے ریلیکس سیشنین ایچ لیمیٹ آف فائیو یارز یعنی آپ کو پانچ سالوں کا ریلیکس سیکشن بھی دیا جائے گا گرچ آپ کی اپر لے جائے پوائنٹ تھری کے رہا ہے سوری پوائنٹ تھری ہو گیا کیونکہ پہلے پہلے پوائنٹ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر فور بتایا جا رہا ہے پرسن آر ریڈی ان گورنمنٹ اگرچہ آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کو تھرو چینل یعنی کہ جو ایک اہم یعنی کہ طریقہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے رول میں آتا ہے تو ہم نے اس کے ذریعے ہی اپلائے کرنا ہے یعنی کہ آپ اپ اپنے ادارے سے ہی پہ جہاں پہ آپ نوکری کریں وہیں سے آپ تھرو اس کے ذریعے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ جو بتایا جا رہا ہے اپلیکشن آر اپلائے تو اپلائے تھرو ایسی پی اونلائے ریکوائر یعنی ریکروٹمنٹ سسٹم یعنی کہ آپ چاہیں تو اونلائن بھی جمع کروا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ کاغذ یعنی کاغذات کی فرمیں بھی بھی بھیج سکتے ہیں یعنی کہ ایمیل یعنی کہ ڈاکومنٹ یعنی جو آپ بھیج سکتے ہیں تھرو اس کے یہ پوسٹ آفز کے تھرو بھی آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہرڈ کوپی میں تو یہ اس کی جو یہ ویب سیٹ ہمیں بتائی جا رہے وہ یہ ہے www.ecp.gov.p اور اگر چاہیں تو یہ نیچے بھی بتا رہا ہے جو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بائیس مائی دو ہزار بائیس ہے تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے ہارڈ کوپیز آف دیر اپلی کیشنز آنے دے فالنگ پر اسکرائبڈ فورمیٹ آلونگ ویڈ آٹیسٹڈ فوٹو گراپ یعنی اس کے ساتھ آپ نے اگر چاہ آپ اونلائن جمع نہیں کروا رہے یعنی کہ آپ ہارڈ کوپی میں جمع کروا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہوگا سین آئی سے لگے گا ڈو میسائل یعنی لوکل ڈو میسائل آپ کا لگے گا اس کے ساتھ اور ساتھ اس کے جو دوسرا کے یعنی کہ جو آپ کے کاغذات ہیں اوریجنل انہوں کے فوٹو کوپیز لگیں گے پر وہ ہوں گی اٹیسٹڈ ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو آپ کو یہ یہاں پہ پی او بوکس نمبر چودہ اٹھالیس تک یعنی اس پہ آپ نے سینڈ کرنا آپ نے اپنے ہارڈ کوپیز اگر چاہ آپ کے پاس کاغذات ہیں تو اس یعنی میل پہ یعنی اس جگہ پہ آپ نے بھیجنے ہیں اور اگلا جو پوائنٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے اپلیکیشن ریسیوڈ آفٹر کٹ اوف یعنی کہ آپ نے اپنی جو کاغذات وہ بائیس تارک سے پہلے پہنچنے چاہیے بائیس تارک تک پہنچ جائے تب بھی وہ آپ کے اکاؤنٹ کیے جائیں گے اور اگلا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور اس میں جو ایکسپیرنس وغیرہ کارڈ اور جنہوں کے ایکسپیرنس وغیرہوں کو انہیں زیادہ تر بلا جائے انہوں کو ترجیح دی جائے گی اپلیکیشن ریسیوڈ ڈائریکٹلی ویل ناڈ بینٹرٹین یعنی کہ اگر آپ خود جا کے جمع کروائیں گے تو وہ انہیں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور کہہ رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بجھا دیں شکریہ اللہ حافظ